نہیں ہے قوم ذرا سا بھی ہم کو میں شرکا میرے نبی کا نوازہ میرے نبی کا نوازہ حسین کافی ہے سنے گا میرے بھائی ہاں ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ بولو ساتھ میں بڑھیں گے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہمارے واسط تنہا ہمارے واسط تنہا حسین کافی ہے سلامت رہے بھائی سلامت رہے بھائی ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے عزل میں دی کی حفاظت کا جب سوال اٹھا عزل میں دی کی حفاظت کا جب سوال اٹھا کہا رسول نے میرا حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے فضا میں فطر سو راہب کی گونج اٹھی آواز ہمارا ایک وسیلہ ہمارا ایک وسیلہ حسین کافی ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے دین حق کا قصیدہ ہاں اسے کسی کی ضرورت نہیں خدا کی قسم ہاں اسے کسی کی ضرورت نہیں خدا کی قسم اجھے کسی کی ضرورت نہیں خدا کی قسم بنا لے جس کو بھی اپنا بنا لے جس کو بھی اپنا حسین کافی ہے ہاں ہے دین حق کا قصیدہ ہاں اسے کسی کی ضرورت نہیں خدا کی قسم ہاں اسے کسی کی ضرورت نہیں خدا کی قسم بنا لے جس کو بھی اپنا بنا لے جس کو بھی اپنا حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ ہسین کافی ہے دین حق کا قصیدہ ہے دین حق کا قصیدہ ہاں لئین زادوں کی لئین زادوں کی مٹی خراب کرنے کو لئین زادوں کی مٹی خراب کرنے کو لئین زادوں کی مٹی خراب کرنے کو زمانہ دیکھے اکیلا مٹی خراب کرنے کو نا임 زاد круг ہاں ہاں بکرنے کو زمانہ دیکھے اکیلا زمانہ دیکھے اکیلا حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ لیکن جتنا چھاپ پڑھنے رہے اتنا چھاپ سن رہے بھائی اس میں کوئی شک نہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں ہے دین حق کا قصیدہ نارا حیداری نارا حیداری اب ایک شیر بدار خاص اس خور کلانڈ دیکھتے ہیں کیسے اب یہ شیر میں پیش کر رہوں بدار خاص قافیے اور ردیف میں تھوڑا گیپ کر کے آپ سنیے گا چونکہ اگر اس شیر کو تحت میں سنا جائے تو پھر اس کا مزہ الگ ہے لیکن ہم اس کو کوشش کریں کی ترنم میں پیش کریں بتاو لے خاص میں پیش کرو سرکار تشویف رہے آگے امید بھائی بابا زبن نارے سلوات نارا حیداری نارا حیداری نارا خیبری تشویف لیں میرے ساتھ پھنے اٹھا کے ہاتھ میں ابباسِ الگمال آئے کریں جو ایک اشارہ اٹھا کے ہاتھ میں ابباسِ الگمال آئے کریں جو ایک اشارہ کریں جو ایک اشارہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے حد کے واسطے جب دین نے دعائی دی ہے ہوا ہے بتا رہا ہے سکار票 ہے ہاں مدد مدد کے واسطے مدد کے واسطے جب دین نے دعائی دی مدد کے واسطے جب دین پکار اٹھا یہ کعبہ پکار اٹھا یہ کعبہ حسین کافی ہے حدین حق کا قصیدہ میں نعرہ لگا رہا ہوں آپ سب اس میں شاملوں کے پیچھے تک نعرہ حیدری حدین حق کا قصیدہ حسین کافی ہے حدین حق کا قصیدہ حدین حق کا قصیدہ حسین شیر پشکروں دیکھے گا بطور رخاز یہ ہمارا آخیدہ ہے حدین حق کا قصیدہ بولے بھائی حسین کافی ہے ہاں نہیں ہے خوف نہیں محشر کی بات کرو برزا کی بات نہیں کرو برزا کی تیاری خود کر کے آئیے گا نہیں ہے خوف ذرا سا بھی ہم کو محشر کا نہیں ہے خوف ذرا سا بھی ہم کو محشر کا نہیں ہے خوف ذرا سا بھی ہم کو محشر کا میرے نبی کا نواسہ میرے نبی کا نواسہ حسین کافی ہے حسین کافی ہے حسین کافی ہے نہیں ہے خوف ذرا سا بھی ہم کو محشر کا نہیں ہے خوف ذرا سا بھی ہم کو محشر کا میرے نبی کا نواسہ حسین کافی ہے ہے دین حق کا قصیدہ ہم نے حق کا قصیدہ ہمیں ہم نے حق کا قصیدہ ہمیں اس لیے آخر پہ آئے ہیں اور جدی پڑھ کر جانا ہوگا اس کے لیے مان رکھ بھی کہ ہمیں نکلنا ہے اور اس لیے آخر شید اس قرآن گا حسین کافی ہاں حسین آتو حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح حسین آتو پلٹ آ اب اپنے رب کی طرح اب اپنے رب کی طرح وفا ہوا تیرا مانا حسین کا بھی ہے ہے دین حق کا خصیدہ حسین کافی ہے ایسے انسان کے جنازے میں نہ جایا جائے سنیں بطور ہے خاصلی پہنچھتے ہیں انسان کے جنازے میں نہ جایا جائے ایسے انسان کے جنازے میں نہ جایا جائے تازیہ جس سے نہ مولا کا اٹھایا ایسے انسان کے جنازے میں نہ جایا جائے ایسے انسان کے جنازے میں نہ جایا جائے تازیہ جس سے نہ مولا کا اٹھایا سارے ملکے بولیں گے ہائے جاری ہم تازیہ جس سے نہ مولا کا اٹھایا شیر پرس کرو چونکہ یہ جس جس نے انسان کے جنازے میں بہنوانے تین شابان تو آج کی اس شب کو تین شابان مانتے ہوئے میں شیر پرس کرو اونے پہ بطور ہے خاص دیکھے گا ایسے انسان تین شابان ہے چہروں پہ سجائے خوشی کیا مسکراتے میں چہروں پہ بطور ہے خاص آپ لوگوں کے لئے تین شابان تین شابان تین شابان ہے چہروں پہ تین شابان تین شابان کیا مسکراتے مولا سلامت رہگے تین شابان ہیں چہروں پہ سجائے خوشی تین شابان پہ سجائے خوشی ہے عنہ چہروں پہ سجائے ہے خوشی آج دل اہل اعزا کا نا دکھایا آج دل اہل اعزا کا نا دکھایا آج دل اہل اہل اعزا کا نا دکھایا بڑی سے بڑی بیماریاں آتی ہیں لوگ ہاسپیٹل جاتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے میں پیش کروں ہم تول خاص آج دل اہل 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 .... آہiin تھیک ہو جائیں گی جتھیک ہو جائے گا جتنا جتنی ہو مرض میں شہدت سلیں بھائی بطور خاص ہمارا آخی دا کیا ہے ہاں ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جتنی ہو مرض میں شہدت ہاں ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جتنی ہو مرض میں شہدت اس کو مجھ سے کا کپر رکے تو کھلایا سالے ملکے آلی آلی ہاں ٹھیک ہو جائے گا جتنی ہو مرض میں شہدت ٹھیک ہو جائے گا جتنی ہو مرض میں شہدت مرض میں شہدت ٹھیک ہو جائے گا جتنی ہو مرض میں شہدت اس کو مجھ سے کا کپر رکے تو کھلایا جائے اس کو مجھ سے کا کپر رکے تو کھلایا جاہاں تمام مولا کی ازادار تمام ماتمی بھیٹے ہوئے شیر بیش کرو مطور خاص اس کو مجھ سے کا کپر رکے تو کھلایا جاہاں ہاں ہاتھ سے جان ہاتھ سے جان نکل جاتی ہے رفتہ رفتہ ہاتھ سے جان نکل جاتی ہے رفتہ رفتہ ہاتھ سے جان نکل جاتی ہے رفتہ رفتہ ماتمی شہ کے لئے گئے نہ اڑھایا جائے سلامت رہے بھائید سلامت ہاتھ سے جان ہاتھ سے جان بولے بھائی ہاتھ گواہی نے ہاتھ سے جان نکل جاتی ہے رفتہ رفتہ ہاتھ سے جان نکل جاتی ہے رفتہ جاتی ہے رفتہ رفتہ ماتمی سے ہے کہ یہ گھر نہ اٹھایا جاہے ماتمی سے ہے کہ یہ جو آئے ہیں آپ بہاتے ہیں ماتمی خاص ماتمی شہر لیا ہے عشق غم سے نہیں دھوئی ابھی آنکھیں اس نے ہاں عشق غم سے نہیں دھوئی ابھی آکھیں اس نے عشق غم سے نہیں دھوئی ابھی آکھیں اس نے عشق غم سے ابھی دھوئی نہیں آکھیں اس نے منظرِ خلقے اسے کیسے دکھایا عشق غم سے نہیں دھوئی ابھی آکھیں اس نے عشق غم سے نہیں دھوئی ابھی آکھیں اس نے عشق غم سے ابھی دھوئی نہیں آکھیں اس نے منظرِ خلقے اسے کیسے دکھایا جائے منظرِ خلقے اسے کیسے دکھایا جائے اگر آپ سب تھکین ہو تو میں پیش کروں گا اور اپنی جاگتی میں سماعتوں کیا ثبوت دے تو ایک مل جوڑ کے نعرہ لگائیں مولا کے بارکوں میں نعرہ حیدری صرف چند اشار پیش کروں گا اس کلام سنیں بھائی بلکل نیا کلام کوئی شیئے ریپیٹ نہیں ہوگا بھائی سنیں بھائی بتو رہے خاص بھائی اور اسی طرح سے سنیں گے انشاءاللہ جس کی طرح خاص ہے علی کے ہوتے ہوئے ردیف ہے کلام کی کیا ہے بھائی بولیں علی کے ہوتے ہوئے ہااااں نہ کوئی لغز شیفا ہے علی کے ہوتے ہوئے نہ کوئی لغز شیفا ہے علی کے ہوتے ہوئے نصیب اپنا بدل سکتے ہو جہاں چاہو ہاں نصیب اپنا بدل سکتے ہو جہاں چاہو نصیب اپنا بدل سکتے ہو جہاں چاہو گلا نصیب سے کیا ہے علی کے ہوتے ہائی دلی ہاں نصیب اپنا بدل سکتے ہو جہاں چاہو ہاں نصیب اپنا بدل سکتے ہو جہاں چاہو گلا نصیب سے کیا ہے علی کے ہوتے ہوئے نہ کوئی لگز شپا ہے ہاں نظر اٹھا کے نظر اٹھا کے جو دیکھے رسول کی جانب نظر اٹھا کے جو دیکھے رسول کی جانب مجال کس میں بھلا ہے علی کے ہوتے ہوئے ہاں نظر اٹھا کے جو دیکھے رسول کی جانب مجال کس میں بھلا ہے علی کے ہوتے ہوئے مجال کس میں بھلا ہے علی کے ہوتے ہوئے ہاں کوئی بتائے کے بادے رسول دنیا میں مجال کس میں بھلا ہے علی کے ہوتے ہوئے ہاں نظر اٹھا کے جانب کس میں بھلا ہے ہاں نظر اٹھا کے جانب کس میں بھلا ہے سکتے ہوئے علی سے کونے بڑا ہے آخری شیر بطور رخواست علی سے کونے اس شیر میں شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیں بغور سنیے گا پہلا مصرہ بغور اس کی تمہین میں دو مصرے پیش کر رہا ہوں علی رسول خدا اصل میں ہے یہ ترتیب تم انتہا کو نہ پہنچو گے اقتداء کے بقیر میں شیر اس کی تمہین میں دو مصرے پڑھیں بطور رخواست نہ کوئی لگز شپا ہے علی کے ہوتے ہوئے نہ کوئی لگز شپا ہے علی کے ہوتے ہوئے میرے شعور کی میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے خدا کو سجدہ کیا ہے علی کے حول میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے اہلِ بیعت کا سب سے بیسک کنسپ کی توحید توحید کو بچانا یہ ان لوگوں کے مول پر تماشا ہے جو علی کو خدا کہہ بیٹے لیکن ہم ہمارا آخیدہ کیا ہے ہاں میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے خدا کو سجدہ کیا ہے علی کے حول ہم نے علی کو خدا نہیں منا خدا کو سجدہ کیا ہے علیؑ کے شیر پہش کرو آخر شیر خدا کو سجدہ کیا ہے علیؑ کے خدا کیا نغور کیا نغور سقیفہ میں اے مسلمانوں کیا نغور سقیفہ میں اے مسلمانوں کیا نغور سقیفہ میں اے مسلمانوں یہ تم نے کس کو چھنا ہے علیؑ کے ہوتے ہوتے نرہائیدری